فَنَاظِرَتُمْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ اور میں دے دیاں کہ جیرے کاسے دن اے میں دے توفہ گھن کے جب ویسن واپس آسن تکیری گال گھن کے آنن میں اس گال کو دے دیاں سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری اے ہی قصہ ہے قرآن مجید بیوی بہو قصہ ہن اور ایک قصہ محض قصہ نہیں قصہ من حیث و قصہ نہیں بلکہ ہک ہک آیت کل بڑے بڑے انوار ہن اور بڑے بڑے مفاہیم ہن بڑے بڑے معانی ہن اور بڑے بڑے راز ہن قرآن مجید ایسا پڑھ دے ہیں پتہ کون ہی جو کیا دکھڑے ہیں قرآن مجید کچھ سکھنا چاہیے دے قرآن مجید بڑا علم اور قرآن مجید تا ہک بوجھ ہوندے ہک وزن ہوندے جب اس کو بیان کیتا ہے لوگ بور تھی بہنے میں انہوں تا ہک بوجھ محسوس تھی نا پیا ہوندے اوہ اصل ہی جو رحمت تا بوجھ ہوندے وہ ہر بندہ اس کو نہیں پچا سکتا یہ میں سادہ سادہ بیان کیتا ہے سادہ سادہ کوئی قصہ سنایا لوگ بڑے خوش تھی شیئر اور شیئر ہی کیتی ناتخان ہی کیتی قرآن مجید جب بیان کیتا ہے تو لوگ جمع ہوئے بیٹھے ہونے انہوں نے رازے فلمہ جاء سلیمان خط جب سلیمان دعوتہ پہنچا واپس قاصد حضرت سلیمان دعوتہ پہنچ گئے حدیع گن کے توفے گن کے اور مفسرین نے ذکر کیتا کہ توفے کیا چیز ہے اس توفہ دویج ہزارہ سلیہان سونے دیا ہزارہ سلیہان ہزارہ سلیہان چاندی دیا اور جواہراتا اس دویج ہزارہ غلاما ہزارہ باندیا اور ہزارہ قسمیہ سوالیا اس نے اے توفہ بھیجا جب اوہ حضرت سلیمان دعوتہ پہنچے حضرت سلیمان کو پتہ لگیا مفسرین نے ذکر کیتا کہ حضرت سلیمان نے اپنے خدام کو فرمایا کہ اتھا سارا سونے دعوتہ فرش بچھا جاؤ اور دیوارہ چاندی دیا بنا جاؤ تاکہ کاسے دعوتہ انہوں کو پتہ لگے جو ساکھ کو کہنے دی مال دی ضرورت نہیں اوہ جب اے بڑے حیران تھی گئے سونے چاندی دیوارہ ہن تخت بڑے پہن قَالَ تُمِدْدُونَنِي بِمَالٍ حضرت سلیمان فرمایا کیا تُسا مال لے میری مدد کرنے وے کیا تُسا مال لے کے میری خوش کرنے وے فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ جیرہا اللہ نے میں کو ادا کیتا ہے اوہ تھا مال کو وہ بہتر ہے حضرت سلیمان اللہ دے نبیان نبوت قلبیہ ودہ منصب کونی نبوت قلبیہ کوئی عوضہ کونی آپ فرمایا کہ تُسا مال تُسا دی دولت اے مید منصب کلبوں گھٹے بَلْ أَنْتُمْ بِحَدِشَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ اور تُسا لوگ ہی وے جیرے تحفے ملے انتے خوش تھی نئے وے میں کوئی خوش نہ تھی نہ تھوڑے تحفہ دوتے اور میں کوئی تحفہ کوئی ضرورت نہیں اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَعْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّتَهُمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ وَتْحُمْ پِغَام دیتا حضرت سلیمان نے کہ واپس لگے ونجو اور اس ملکہ کو آکھو اسا لشکر گھن کے تجوانے پہیں جہاد واسطے لا قِبَلَ لَهُمْ اِنَّا تیجی ریایہ دے بچ کوئی طاقت نہ ہو سی بات لڑن دی مقابلہ کرن دی کوئی طاقت نہ ہو سی کیوں ہکھ ہوں دی یہ روحانی طاقت بھئی ہوں دی یہ جسمانی طاقت جسمانی طاقت دے بچ ہتھیال اسلا گھوڑے یہ سامان اس دو دے نظر رکھی بین دی بھی میں دے کل گھوڑے زیادہ ہیں میں دے کل سواریاں زیادہ ہیں میں دے کل فوج زیادہ ہیں میں دے کل بندے زیادہ ہیں اور روحانی طاقت یہ شہی نہیں ہونیاں جو میں بدہ رچھائی جو میں اہد رچھائی یہ فرشتے آوے ہیں لڑن واسطے بدہ رچھ گچیاں کپیج کپیج ڈھانیاں پیان ماراں بندہ نہیں نظر آندا صحابہ کرام دے دی ہن بھئی ایک کوئی مبارا ہے گچی اٹھ دی بین دی ہی اوہ فرشتہ دی فوج آگئی ہے فرشتے ترواراں مرینین گچیاں ہجی امدیان اے روحانی طاقت ہونی ہے اے روحانی طاقت انبیاء کو رونی ہے اوز دے بعد اولیاء کو رونی ہے قیامت تک اللہ دے ولیاں قل اور علماء صالحین کلے طاقت ہوسی اوز دے بعد حضرت سلیمان نے فرمایا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَزِلَّةً وَهُمْ سَاغِرُونَ اَسْنَا تھوکُو اس ملک کی چکڑ چھوڑے سوں اور تھوکو زلیل کر کے کڑ سوں اَزِلَّا وَهُمْ سَاغِرُونَ تُسَا چھوٹے تھی بیسو یعنی ہی بندہ ودہ ہوندہ ہے تو بات چھوٹا تھی بیسو حضرت سلیمان نے فرمایا تھوکو ایسا کڑ سوں وَهُمْ سَاغِرُونَ تُسَا چھوٹے اُسو قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَوْ أَيُّكُمْ يَعْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَيَّاتُونِ مُسْلِمِينَ ہون جب اتھاں پیغام پہنچا انہوں نے روب تاری تھی گیا انہوں نے آکھا کہ وینے ہیں سلیمان علیہ السلام دو لڑائی نہ کریں دے جنگ نہ کریں دے بس اطاق کریں دے او تو روانت ہے مفسرین نے ذکر فرمایا کہ اس ملکہ بلکیس نے اپنے تخت کو جس تخت اُباندھی ہے اُباندھ لنبائی اُوزی چڑھائی کتاباً ذکر ہے اور اُوز دے سونا چاندی جوہرات موٹی اِج جڑے ہوئے ہن اور اُوز دے ست محل ہن اور جرہ آخری اخری محل ہی ستوہ محل اُوز دے وچ اس کو بند کیتا اُوز دے تالہ لیا اور پورا لشکر اِس سلیمان علیہ السلام دے روانہ دیا اور پچھو سیکورٹی واسطے پہنے دارہ کو بلہائے کہ تُسا اس تخت دا خیال کرنے اَسا ویند پہ ہیں تُسا نہیں آمنا تُسا اتھائی رامنے اور تخت دا خیال کرنے حضرت سلیمان علیہ السلام تو جب اور روانت یا لشکر حضرت سلیمان دے علاقے دے قریب آگئے بس تھوڑی منزل رہ گئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ نے لشکر کو فرمایا حک لشکر تو انہاں دہائی حک لشکر حضرت سلیمان علا نبی جناب علیہ السلام دہائی آپ نے فرمایا اے میرے گروہ اے میرے لشکر تھوڑی بھی جو کون ہیں جو رہا ازدہ تخت چاہ کے میں جو گھننا ہوئے قبل اے یا تونی مسلمین جب او اطاعت گزار تھی کہ میں دو آن دے پین میدے کل پہنچن کل پہلے پہلے انہاں دے لشکر جب پہنچتی اس کل پہلے پہلے انہاں دے تخت میں لو گھننا ہو اے انہاں کو دکھاؤنا مقصد ہے کہ تخت کو تساں محلات بند کر رہے ہوئے جندرے مار رہے ہوئے ہوں تخت آوے دے تخت انہاں دے کل پہلے آیا پیا ہوئے اے قرآن مجید قَالَ عِفْرِي تُم مِنَ الْجِن جِنَّات بھی موجودن انسان بھی موجودن چرند پرند ہر شئے موجودن ہی جنہ کام انا آتی کبھی قَبْلَ ان تَقُومَ مِن مَقَامِك وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِي جُنْ أَمِين اس جنہ عرض کی تھی کہ اول تخت میں چاک گھنہ سام قَبْلَ ان تَقُومَ مِن مَقَامِك تُسْنَا جیتا بیٹھے ہی وے اے مجلس برخواست تھی مانکور پہلے پہلے میں تخت پیش کر دے سا حالیں تُسْنَا اپنی جہاد اُٹھے نہ اسو تخت حاضر اسی وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِي جُنْ أَمِين اور اس جن آخا کے میں ازدود تاقت رکھ دا قوت رکھ دا اور امین ہاں امین کو المفسرین نے تفصیل اجھ لکھا کہ اس امین دا لفظ اس واسطے بولا کہ تخت قسمہ قسم دے جوہراتاں موتی ہاں سونا چاندی ہے بھئی میں کوئی شیکر سا نہیں یہ میں ہو سی میں چاہ کے تھے گنا ساں کوئی ویچ چوری نہ کرے ساں امین ہاں امانتدار ہاں ہون سنو اللہ دے ولیاں دے شان اس آیاتی اور اللہ دے ولیاں دے کرامت دے ذکر قرآن ہی جے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ آنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ آپ دے مجلس اجھ ایک شخص موجود ہے جس دنہ آصف ہے ویسے عربی دی بیچ اس کو آصف نہیں آکا ویند ہے اس کو آکا ویند ہے آصف سوات تے زبر ہے لیکن اصلا آصف آ دیں آصف بن برخیاء اے نبی نئی اے سلیمان علیہ السلام دا امتی ای اور اسم آزم دا اسکور علم ہے مفسرین نے اندھی تاجیم کی تھی ہے قرآن ہی چاہے جوزا ناک ہونی آیا قرآن ہی چاہے اللذی عندہ علم من الكتاب حضرت سلیمان دی مجلس اجھ ایک شخص موجود ہے جس کو الكتاب دا علم ای اس کیا کھا انا آتی کبھی قبل ان یرتد دا علیک ترفک میں اس تخت کو چاہ کے انہیں سانت تیری اکھ دی پلک جھپکن کو پہلے اے کونے اسے آیت کل اہل سنت دے اکیت دے کتاب انجھ لکھا بے کرامات ال اولیاء حق کہ اولیاء دیا کرامتا حق آصف بن برخیان نبی نئی نبی ہوئے آتا ساکھوا موجزہ اے حضرت سلیمان دا خادمہی آپ کو عز کیتا کہ آکھ جی میں تسوں بھالی بیٹھے ہوئے یہ ملائن دے ہوئے اس ملائن کو پہلے پہلے تخت موجود ہو سی چنانچہ اونے تھی پلک جھپکن کو پہلے تخت حاضر تھی گیا اور کتابان چمہوں در تفصیل ہے اتنا ٹیم کو نہیں کہ تخت بڑا وضع نہیں اس تخت دا لمبئی ہی کتنے سو ہتھ تو چڑھائی کتنے ہتھائی وہ ایمیں نہیں کہ جو تحیق بندہ بندہ آئی وہ پورا ہیق عظیم و شان شان و شوقت اللہ تخت آئی اتنا وجہ تخت آئی جس کو قرآن نے ذکر کی دے آصف بن برخیان پلک جھپکن کو پہلے اس کو سلیمان علیہ السلام نے خدمت پیش کر لی دا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ جب تخت سامنے آگیا سلیمان علیہ السلام دے آپ نے فرمایا ہَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ یہ میں دے رب دا فضل لِيَبْلُوَنِي اَأَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ جب نعمت اللہ تعالیٰ کسی تک ریند ہے تو وہ بڑی ازمیشی جوند ہے وہ بندہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مِنْ فَضْلِ کی تا ہے تاکہ مِنْ اَأَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ کہ میں شکر کرینا یا نشکری کرینا کیوں؟ اتنا ملک اتنے تصرفات اور پھر نبوت بھی نال حضرت سلیمان دے زمانج ابتدائی زمانج ملکہ ہی جب اے بھی تابع تھی کہ آگئی پوری کائنات دہی کو بادشاہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دی موجود کی مشرق کل مغرب شمال کل جنوبی کوئی دوجہ بادشاہ کو نہیں ہے اور سمجھنا تے آپ دی بادشاہی ہے دریانا تے آپ دی بادشاہی ہے ہواوانا تے آپ دی بادشاہی ہے آپ دی پرندہ دی بادشاہی ہے چریند تے بادشاہی ہے پرندہ دے مختلف قسمتے نا ان حد حد ذکر بالخصوص آئے قرآن ومن شکر فإنما یشکر لنفسی حضرت سلیمان نے فرمایا جہرہ بندہ شکر کریں دے وہ آپ نے واسطے شکر کریں دے اُزداد نفع اس کو تھی سی ومن کفرا فإن ربی غنیجن کریم جہرہ کفر کریں دے نا شکری کریں دے فإن ربی غنیجن کریم میدہ رب بے پرواہ ہے اور اُو کریم ہے اس کو کہن دی کوئی ضرورت نہیں کہن دی عبادت دی کہن دی شکر دی کہن دی سجدن دی اُو بے پرواہ ہے قَالَنَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْزُرُ تُسَا مِلَاد شریف دے جلسے اے بیٹھے ویتے تُسَا سُچیں دے آسو بھی مِلَاد دا ذکر ہی کوئنی میں اسے رکو جو تھا کوئی ہر شئے کٹ کے دے ساں تُسَا صرف رکو پورا ستھی ونڈے ہو ایتا ہوں مِلَاد بھی ثابت تھی سی تے حضور دی شانی تھی اولیاء دی شانی تے حضرت غوث پاک دی وفات اسے مہینے چھے بارہ یارہ ربی سانی دا مہینہ چلتا پہ یارہ تاریخ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیدانی قدس سرح العزیز وصال تھی بڑی گیاروی شریفی اسے مہینے چونی ہے اس آیت دی سارے واقعات میں مناسبتیں قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْزُرُ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام کو فرمایا نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْزُرُ امام بخاری نے کتاب التفسیر دی وچ نَكِّرُوا دی تفسیر اج لکھا بھی غیرُوا اس کو تبدیل کر دیو یعنی تخت آیا پہ سامنے ہنو تخت دی تھوڑی حیات کو تھوڑی وضع کو چینج کرو بلکل اوئے نہ ہوئے تھوڑا انہیں بھی تبدیلی گینو اَتَحْتَ دِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَحْتَدُونَ کہ جب او لشکر آسی او ملکہ بلکیس بھی آسی وہ تصدیک سون جو اپنے تخت کو سیان دے ان کی نہیں سیان دے انہاں دیتا وام گمانی چینہ ہوسی نا کہ او تخت دے او تا جنرے مار کے آئین تے ست محلہ دے ویچ آخری آخری جرہ محلے اوز دے ویچ رکھ کے آئین تے پہرے دار فوج بلا کے آئین فَلَمَّا جَاعَتْ هُنْ او لشکر پہنچ گیا او اورت پہنچ گئی قیلا اَحَا كَزَا عَرْشُ انہاں کو آکھا گیا کیا یہ ارشت ہوا دے ارشت تخت ہوا دے یہ تخت ہوا دے قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَا یہ قرآن مجید عربی دانی ہوئے تو بندے کو سمائے جان دیئے بعض جہیاں ایسے ہیں جو بندے تے وجد دی کیفیت تاریخ تھی وجد صرف قوالی نال نہیں آن دا قرآن پڑھانا بھی وجد آن دے قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَا اس ملکہ کھا کہ لگ دے جو اوئے اَسَادِ تَخْتَانُ لگ دے قَأَنَّهُ گُوَا کہ اوئے وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَأَسَادَ اَسَاقُو اِسْدِكُرْ پَهْلِ اِنَّ عِلْمَ تَاکِدَ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اَسَان تابدار ہر سے فرما بردار ہر سے وَسَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اللہ دی سواج جنہ دی وہ عبادت کرینے پہنے سورج دی پرستش کرینے پہنے اس نے اللہ دی عبادت نہ کی دی اور مِنْ دُونِ اللَّهِ دی عبادت کی دی اسے گال نے انہوں کو روکا ہے وی آئی اِنَّهَا کَانَتْ مِن قَوْمِنْ قَافِرِينَ اِنَّهَا کَافِرِ قَوْمِنَ قِيلَ الْحَدْ خُلِصَّرْ ہُنْ اَوْ لَشْكَرْ جَبْ آگیا انہوں کو تخت بارے پوچھا گیا اُس دے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت بیٹھے ہیں انہوں دا تخت بھی تھیں آیا پہ اور حضرت سلیمان علیہ نبی جنہ و علیہ السلام دا تخت بھی اپنا موجود ہے اُس تخت دی بڑی شان ہے اور اُس تخت دی بڑی شوقت ہے ہیک تا اے ہے کہ اُس پانی دے اُس تے شیشے دا اُنہ فرش بنایا آئی تلے پانی ہے صاف شفاف اُس پانی دے اُس تے شیشے دا فرش ہے اور پانی دے وچھ سلیمان علیہ السلام نے سمندر دیا مخلوقات مچھلیاں قسم قسم دے خوبصورت خوبصورت مچھلیاں کو حقب نہیں تب اتحاوان جو اُو تیر دیوں یا نظر آنے آن شیشے کو اُتو اُس شیشے دا اُتے وطخت ہے شیشے دا اُتے سلیمان علیہ السلام بیٹھیں پروک ونیویں نظر آنے دا جو پانی بیٹھیں اتنا شفافیت ہے جو شیشے تے پانی تا سمجھ نہیں آنے قید الحد خلی سر جب اُو بی بدشاہ ہی جیلی ایکھڑی ہی عورت ہی اُس کو آقا کیا کہ ہم سہنی جاوان تخت و محل دعاوان فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجْجَتًا وَقَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا جب اُقریب ای تخت دے اُس ایک گمان کیتا کہ اتنا دماؤں گہرا پانی ہے ہون حضرت سلیمان میں کوئی حکم دے دن میں پانی چھ بڑھا وَقَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اُس نے اپنے پانچے جگو اساہ دیں جب چادر بدی ہوئے در بنا اُتو تے تھوڑا چھکین دے پانی چھ بڑھنا ہوئے تو گٹن تو کپڑے کو اُتو تے چامن لگی عورت قَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ساکھ پنڈلی کو آدھیں نربیچ پنی کو آدھیں پنی کو تھوڑا کپڑا کو اُتو تے کرن لگی بھی پانی چھوڑ مردے پائیں پانی نہیں یوں شیشہ آئی قرآن مجید بڑے عجیب ہیں بڑے اسرار ہیں بڑے عجیب واقعات ہیں قَالَ إِنَّهُ سَرْخُمْ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِیرِ کہ اے جرح فرش ہے اے ممرد ہے ممرد آدھیں ہی شیخ عربی دو اے محاور ہے کہ لے پا لے منا اور اتنا صاف لے پا لے منا جو بلکل کھلدرہ پندہ ہوئے صاف شفاف مِنْ قَوَارِیرِ لے پا جیتا گیا پانی کو شیشہ نال لگی یہ میں ہی تلو پانی ہے تو اس کو شیشہ نال لیپ دیتا بنی ہے ایک قرآن مجید اس کو بیان فرمایا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي زَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَسُلَيْمَانًا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس عورت آخا جب اتنا عجیب دیتے کہ میدہ بھی بڑا ملک ہے میدہ بھی تخت ہے لیکن یہ تب بلکل جداغانہ تخت ہے اس آخا اِنِّي زَلَمْتُ نَفْسِي کہ میں اپنی جان تے ظلم کی تے کہ میں اللہ دے سوا سورج دی پوجہ کرنی رہی ہاں کہ میدہ پوری ریایہ پوجہ کرنی رہی ہے وَأَسْلَمْتُ ہُنْ مَاِسْلَامْ گِنَيْا مَعَسُلَيْمَانًا سُلِمَان سَمیت سُلِمَان دے نال سُلِمَان دے وسیلِ نال صرف نہ کہا اپنا جو میں اسلام گھنے یہاں تھے بس آخا اَسْلَمْتُ مَعَسُلَيْمَانًا سُلِمَان دے نال سُلِمَان دے وسیلِ نال میں کوئی اسلام دولت نصیب تھی نہیں پیئے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس رب دوتے میں اس اللہ دوتے اسلام گھنے یہاں جرہ رب العالمین ہے اور عالمین دا پالا نال ہے یہ دور حقوب پورے تھی گئے عزدے کو ملاد صریف کی میں ثابت تھی سی یہ شان جلی سنی نے یہ کہنی سانے یہ حضرت سُلِمَان دے شانے اور حضور فرمایا اَنَا سَجِّدُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ میں سارے پہنہ دا سرداراں تے سارے آخرین دا سرداراں اور فرمایا وَالَا سَجِّدُ وُلْدِ آدَمَا وَلَا فَخْرَا میں پوری اولاد آدم دا سرداراں اور میں کوئی اس دے فخر کو نہیں اور فرمایا بِيَدِي لِوَا الْحَمْدِ قیامت الگوار جھنڈا میرے حق چیچو سی سارے انبیاء بھی تلے ہو سیں اس جھنڈے دے اور ساری مخلوق اس جھنڈے دے تلے ہو سی قیامت الگوار حضرت سُلِمَان اتنا بے مثل نبی یہ سُلِمَان علیہ السلام حضور دے جھنڈے تلے ہو سی جب سُلِمَان اور دعوت دی شانت تو کوئی سمجھ آگئیے تھوڑی جیاں ہن اے دیکھو کہ حضور دے شانت کتنی ہو سی جب سُلِمَان علیہ السلام چیونٹی دی آواز سُن دے پہن فَتَبَسَّمْ أَدَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا چیونٹی دی آواز سُن کے کھلن لگ گئن تبسم کی تنے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دی سمات کتنی ہو سی حضور کتنے پروکن سن سکتن اور کتنی باریک آواز کو سن سکتن جب حضور دے جھنڈے تلے کھرن اللہ دے نبی اس دی طاقت اتنی ہے سمات دی کہ اوہ اتنے میلہ کو دور چیونٹی کو دیکھ ہی سکتے انہی آواز ہی سن سکتے اور سردار سید الابولین والاخرین دے کتنی شان ہو سی اور جب حضرت سُلِمَان علیہ السلام دے خدمت جراحوان علیہ السلام دے خدمت اس دی اتنی شان ہے کہ اس کو اے پتہ لگ دے کہ اے کافر ہے اے سورج دی پوجہ کریندہ پے اور اے شرک کریندہ پے اور اس کو اے بھی پتہ لگ دے کہ شیطان نے انہ دے اعمال کو مزجن کر چھوڑے اے عملہ کو سچا سمجھیں کھڑیں سورا سمجھیں کھڑیں اے گالتا بندے دے دل ہی چوندی زبان نالتا نہیں اظہار کریندہ ہدھ ہدھ کو پتہ لگ گے کہ نبی پاک دے شان کتنی ہوسی جو حضور دے نال رامہ دے لوگان دے کئی طاقت ہوسی علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جرے اصحاب هن اور آپ دے جرے اہل بیعت هن جی میں نبی پاک بے مثل هن آپ دے اصحابی ہی میں بے مثل ہن بئی مخلوق آر اور آپ دے اہل بیعت بھی ہی میں بے مثل ہن بین لوگان دے اہل بیعت کل جی میں نبی پاک دے اہل بیعت ہن حضرت سیدہ خاتون جنت اور آپ دیگر بیٹیاں آپ دی ازواج متحرات امام حسن حسین پوری آل ایوی بے مثل ہے ایم ایک کہندی آلی نہیں تھی سکتی جی میں حضور خود بے مثل اور جی میں صدیق اکبر فروع کے آزم عثمان غنی دیگر صحابہ جنہاں حضور دنال زنگی گزاری ہے خدمت کی دی ہے جی میں حضور بے مثل ہیں وہ ایم بے مثل ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دیوار ہیت سو بھی صف ہو سی اسی صف میدی امت دیو سی چالی صف بینہ ام نبیان دی امتہ حسن اور فرمایا سب کو پہلے جنت کو کھڑکار میں کرے ساں جی میں دروازے دے کھڑکار کرنا پونے اکرعو باب الجنہ جنت دے دروازے کو سب کو پہلے میں کھڑکے ساں اس دے بعد بے جنت جبے سن اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنال شفاعت دوا دے حضور شفاعت کرے سن اور شفاعت کبرہ کرے سن حافظ قرآن وی شفاعت کرے سی عالم دین وی شفاعت کرے سی شہید شفاعت کرے سی فرشت شفاعت کرے سن انبیاء اکرام شفاعت کرے سن لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلی شفاعت کرے سن اور شفاعت کبرہ آپ دکل ساری مخلوق چل کے آسی آخر جب حساب کتاب شروع نہ تھی نہ پیا اسی حضور فرمایا کہ سب کو پہلے آدم دو ویسن اوہ اکسی ایک میدہ کم نہیں تسان ابراہیم دو ونجو حضرت ابراہیم دو ونجو تسان موسیٰ علیہ السلام دو ونجو اوہ کلیم اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام دو ونجو اوہ اکسن عیسیٰ علیہ السلام دو ونجو اوہ اکسن ازہابو الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دو ونجو حضور فرمایا جب مید و آسن پوری مخلوق اسی آدم گرگن کے قیامت تک جتنے بھی مخلوق پیدا تھے یہ آپ فرمائے میں آقصہ آنا لہا آنا لہا آنا لہا ایک کم میدہ ہے میں اسے واسطے ہاں میں اسے واسطے ہاں تو جی شفاعت میں کرے ساں سارے استاد صاحب جب حدیث صریف پڑھ دے آسے استاد صاحب فرمینے آن کہ سارے استاد صاحب استاد صاحب فرمینے آن جب میں پڑھ دام اساقوا پڑے استاد حدیث پڑھائیے ہی کہ اوہ استاد کون ہے اوہ حضرت مولانا عطا محمد چشتی بندیالی بھی ہے پیر محر علی شاہ صاحب دا مرید ہے انہا اس مقام تے فرمایا ہے کہ آنا لہا جرہ حضور فرمیسن یہ دا مانا اے بندہ سریکج بے ایک کم سادے بس ذمہ تھی گیا اے جی میں ہک بندہ سینے تے ہاتھ رکھے تے عربی چوہ آکسی آنا لہا بے اے میں دے ذمہ کر چھو اے کم میں کرے ساں حضور فرمیسن آنا لہا اے بس میں تو چھوڑ دوں اس دے بعد حضور فرمیسن میں سجدہ کرے ساں سجدہ جب کرے ساں سجدہ جویچ اللہ دیا حمدہ بیان کرے ساں اللہ دی ایسی شان بیان کرے ساں کہ آج دی تک وہ شان کی بیان نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ فرمیسن ارفہ را سک یا محمد اے محبوب اپنا سر چاؤ سجدہ کل سل قل تسما تساں آنکھوں کے آدے بے تھریگان سنی ویسی سل تو تا سوال کرو تا کو اتا کی تا ویسی وشفا تشفا تساں سفارش کرو تا جیش شفاق کو قبول کی تا ویسی حضور فرمائے میں اپنا سر چاہ ساں اللہ تعالیٰ فرمیسن جہاں دے دل دے ویچ جاؤ جتنا ایمان شعیر دا ذکر ہے اس کو جہنمی جو کٹ ہو جنر دو گن ہو جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دی گال دیکھو حضور کو پتا لگ سی بھی کہن دے دلی جو جتنا ایمان آئی کوئی جا سامرہ لیتا نا اسی نال بندہ یہ بندہ خود تناک سی جو میرے دلی جو جتنا ایمان ہے میں کو کٹ ہو ایمان دے حالتی فوت تھے ہن گناہ ہن دے صدا بھکتے ہیں دے پہن انہ کو حضور جہنمی جو کٹ سن جہنمی کو بار ہوئی ایک نہرے اس نہر جنہ کو سٹا ویسی یہ سڑ چکے ہو سن جہنمی کولا تھی چکے ہو سن انہ کو جب اس نہر جسٹا ویسی انہ تو گوشت جم آسی انہ دے متھے دے نشان باقی رہ ویسی پتا لگ سی یہ جہنمی آن دا پہ اور جنہ تیج ویسن جنہ تیج لوگ باقی سے جہنمی آگئے ہیں انہ دل نا ہو سی جہنمی جون وہ تھوڑے عرصے بعد وہ نشان ہی ختم تھی ویسی وہ نشان کو انہ دی توہین واسطے نہ ہو سی یا حکارت واسطے نہ ہو سی وہ نشان اس واسطے ہو سی کہ انہ وہ حضور دے شفاعت پہنچئے اس دے بعد حضور فرمائے میں وست سجدہ کرے ساں سجدہ کرے ساں اللہ تعالیٰ فرمائے سی کل عرفہ راستک یا محمد اے محبود کل تسما تسا آکھو کیا دے بے تھوڑی گاہ سنی ویسی سل تو تا سوال کرو تھوڑی سوال تھوڑی اتا کی دا ویسی وشفا تشفا شفاعت کرو تھوڑی شفاعت قبول کی دی ویسی اللہ تعالیٰ فرمائے سی یا محبوب جہن دے دل دے ویچ ذرہ برابر ایمان ہے اس کو کڑھو ہونو ذرہ کتنا ہوں دے محدثین نے بڑا کم کیتے بڑے کمنا مہن تکیتے ہیں بعض نے ذرہ دی تعریف ایک کی دیئے کہ ذرہ اس کو آدھن جیرہ روشندان کو روشنی اندر آن دی پہن دیئے تک گرد و غبار ہوئے تھے وہ ذرہات نظر آن دے پہن جہن دے دل اس ذرہ برابر ایمانوں سے حضور اس کو کڑھ سن حضور بعد وست سجدہ فرمائے سن یہ لکھا لکھا لوگ نکسن ویندے اے امتی تے پچھلیاں امتیں ہی سارا کو شفاعت پہنچتی وقت حضور فرمائے سن ادنا 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 مسکال ذرہ تے حبت من ایمان جہن دے دل ترہ دفعہ فرمائے ادنا 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 ذرہ ہو سی ایمان دا اس کو میں کڑھ سن انہ کو کڑھ کے چوتھی دفعہ وقت حضور سجدہ کرے سن یہ حضور دی رحمت شروج میں آیت ایت علاوہ کی دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عزت ربطِهِ اسگانل اس دبعہ اللہ تعالیٰ فرمائے سی یا محبوب ہن تُسا باس کرو ہن میکو کا ڈھنڈے ہو حدیث شریفی چھے اللہ تعالیٰ اپنا بک بکنل کڑسی وہ بک اللہ دی شان دے لے کے اساد نال انہوں نے کوئی مشابت کو نہیں اللہ تعالیٰ جسم کو پاکے ہتھن کو پاکے اوکیش مراد ہے اللہ کو پتہ ہے حضر بعد بہن زیادہ لوگ جہنم کو نکسن اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو آخری بندہ جرہ جنتیج بیسی جہنم کو نکسی تی جنتیج داخل تیسی سب کو آخر آخری اس بندے کو میں جاننا اس بندے کو میں سیاننا بس او جب جنتی داخل تیسی عزد بادبیہ کوئی نہ تیسی عزدی حضور نے بڑا ذکر فرمایا مختلف حدیثیں کتہیں اختصار ہیں کتہیں تفصیلیں ایک حدیثی جہے حضور فرمایا جب اوکو اللہ دی برگاہش پیش کی تاویسی اس بندے کو عزد سغیرہ گناہوی حسن عزد کبیرہ گناہوی حسن سب کو پہلے عزد سغیرہ گناہ عزد سامنے کیتے ویسے اور عزد کبیرہ گناہوی کو اٹھا جتا ویسی انہیں کو عزد سامنے نہ کیتا ویسی اس بندے کو آکھا ویسی کہ ایک گناہ تین کیتے ہیں اوہ اکسی جیہا میں کیتے ہیں اور حدیثی جہاں حضور فرمایا اوہ اس تجھے طاقت ہی نہ رکھ سی کہ عزد انکار کرے کہ میں نم کیتے عزد باد اللہ تعالیٰ دی طرف حکم تھی سی کہ جتنے ویسے سغیرہ گناہ ہیں ہر سغیرہ گناہ کو نیکی نل تبدیل کر لے ہو جب اے فرمان جاری تھی سی اس قل پہلے حدیثی چھے اوہ بندہ دردہ کھڑا ہوں سی کہ تھا ہی اوہ کبیرہ گناہ میں تھے حال نہیں پیشت ہے اوہ پیشت تھی سی انتے پتنے کی گال تھی سی جب اے حکم تھی سی کہ عزد سغیرہ گناہوں کو نیکی نل تبدیل کر لے ہو اوہ بندہ آرز کرے سی یا اللہ میں بیوی بہت سارے گناہ کی تھی انت اوہ سامنے حال نیت ہے اوہ اپنے گناہوں تا خود ذکر کرے سی کہ میں بیوی گناہ ہن مطلب اے انہ کوئی نیکی نل تبدیل کرو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اے بیان فرمائنے بیٹھے ہیں حضرت ابو زہر فرمائنے نے حضور کھل انڈا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھلیں دیکھ فرمایا نے بندہ کتنا ہری سے یہ بندہ پہلے آدھے میں گناہ زہر نہ تھی جب ہوں گناہوں دے نیکی نل تبادلہ شروع ہوئے ہوں اللہ کو آدھے میں بیوی بہت سارے گناہ ہیں اوہ تحال سامنے کونی اور ہیک بیت تارزی جی کو بیان کی تا کہ ابو علم بھی حدیث سے ٹیم بڑھا تھی گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت آپ دی اتباع اللہ کو دعا ہے اسا کو نصیب فرماوے اور حاجی صاحب نے گھارے کے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماوے سامین جتنے آئے وے چل کے اللہ تعالیٰ تحقو قدم قدم تے نیکی عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ